بیتے کس دن پہلے مکھی منتری پشکر سمدھامی نے اتراکھن کو نشا مکتو پردیش بنانے کی باگ گئی تھی اس کے بعد کئی جلو میں پولیس دوارہ مادک پدار تھوں اور خاص طور پر بھانگ کی کھیتی کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھائے گئے اور باگے شرپے دھورگڑ سمیت کئی جلو میں پولیس کریمیوں نے خود ہی کھیتوں پر اتر کر بھانگ کی کھیتی کو اجار دیا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کماؤں کے پہاڑی علاقوں میں کس طریقے سے نشے کا جال پھیلا ہوا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کماؤں میں ترائی سے پہاڑ تک جس طریقے سے نشے کا کاروبار چل رہا ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ دیو بھومی کا یہ حصہ اُڑتا پنجاب بن چکا ہے یعنی نشے کے جال میں فسائی علاقہ کماؤں میں حالات اب ایسے بن گئے ہیں کہ سمیک ہیروین جیسے جانلے وہ مادک پدارت درائی سے پہاڑ تک پہنچ رہے ہیں نشیلی دوائیوں اور انجیکشن کی لد سے یعنی کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں اور اتراخن کے اجھے ہمالی علاقوں میں پیدا ہونے والا گانجا بھانگ بھی یعنی زندگی کو برباد کر رہا ہے اتنا ہی نہیں اتراخن کے سیماؤتی زلہ بریلی اترپردیش نشے کے کالے کاروبار کے لیے کوکھیات ہو چکا ہے سوتروں کے مطابق بریلی جنپد میں بھاری ماترہ میں سمیک بنانے کا کام ڈرگ سمگلر کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق کماؤں میں سمیک سمیت انہی نشے کے کاروبار پر پچھلے چھے مہنوں یعنی جنوری سے جون ماہ دو جارپائیس تک دو سر پچپن ماملے درچ ہوئے اس میں تین سو چھبیس گرفتاریاں بھی ہوئی پولیس نے پانچ کلو اکس ستانبے گرام سمیک پچاس کلو گرام چرس چھے جار پانچ سو پچاس نشیلی گولیاں دو سو نشیلی کیپسول سات ہزار چھے سو چھاسی نشے کے انجیکشن چھے سو تیرہ کلو گرام کانجا اور ایک دسمدہ پانچ ساتے کلو گرام ہیروین اور تین کلو گرام افیم برامت کی ہے آنکڑے بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ ادھم سنگر میں نینیانبے اینڈی پی ایس کے مکر میں درچ ہوئے نینیدال جنپر میں نبے چمپاؤت میں چھبیس ایتھرگر میں سات باغشور میں سولہ علموڑا میں سترہ مکر میں درچ کیے گئے حالانکہ نشے کے اس جال کو روپنے کے لیے اتراخن پولیس کئی ایکشن لیتی ہوئی نظر آئی ہے پچھلے کچھ دنوں پہلے باغشور میں نشا مکتی ابھیان چلایا گیا جس کے ذریعے پولیس نے بیکوڑی گاؤں میں بیس ناری جمین پر اگائی گئی اویید بھانگ کی کھیتی کو نشٹ کر دیا حالانکہ اور بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پولیس نے بھانگ کی کھیتی کو ختم کیا ہے لیکن اس سے بھی پوری ترہ نشے کا کاروبار رکھ نہیں پایا ہے باغشور سے جگدیش پانڈے کے ساتھ اتراخن بیورو کی ریپورٹ موسیقی